کہ اب لڑکانہ بکس پارٹی کا گڑ نہیں گڑا بن چکا ہے وہ اپنے آبائی گاؤں اپنے باپ اپنی والدہ اور اپنے نانا کے گاؤں کے مکینوں کو راشن نہیں دے سکتے تو باقی کہاں دیں گے جس سے لے کر گرجہ گھر تک اور گرجہ گھر سے لے کر مندر تک جا کر نہ صرف وہاں صفائی اسپری اور عوام میں راشن تخصیم کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا ناظرین اس وقت کرونا زیادہ صورتحال میں ملک کے اندر وہ تمام انجیوز جو کروڑوں روپے کا فنڈ باہر سے لے کر غریبوں کے نام پر کھا جاتی ہیں وہ گھروں کے اندر دبکی بیٹھی ہیں لیکن ان مشکل حالات میں ایک طبقہ وہ ہے جو دین سے تعلق رکھتا ہے داڑی ٹوپی اور پگڑی اور رمال کے ساتھ ان کی نسبت ہے وہ اس وقت غریبوں کے شانہ بشانہ اور وہ لوگ جو دہاڑی دار مزدور تھے لاکڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بیچارے بھوکے بیٹھے ہیں ان کی دیلیز تک کھانا پہنچا رہا ہے جن کے اندر انصار الاسلام الخدمت فاؤنڈیشن کا نام سر فہرستاتا اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو انفرادی طور پر یہ کام کر رہے ہیں انصار الاسلام جمعیت علماء اسلام کی ایک زیلی تنظیم ہے آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا ناصر خارد نحمود سومرو جو انصار الاسلام کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ باتچیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ انصار الاسلام کیا کام کر رہی ہے اور ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اسلام علیکم مولانا وقت دینے کا شکریہ مولانا یہ بتائیے گا کہ اس وقت انصار الاسلام ملک کے کس کس حصے میں فعال ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے ان حالات میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے ویب چینل کے ذریعے میری آواز قوم تک پہنچانے کی کوشش کی انصار الاسلام جمعیت علماء اسلام کی ایک دیلی تنظیم ہے رضاکاروں پر مشتمل ان کا کام ہمارے جلسے اور جلوسوں کو اور ہمارے پروگراموں کو سیکیور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اندر خدمات کو سر انجام دینا ہے وہ ایک رضاکار کے طور پر ملک کے یونٹ سے لے کر پورے ملک کی اندر فعال ہے جس طرح ہمارا مرکز ہے پھر صوبے ہیں پھر ذلے ہیں اور پھر تہتیل ہے اور پھر یونٹ ہے یونٹ سے لے کر الحمدللہ مرکز تک ہماری انصار الاسلام فعال ہے مختلف سیلاف کے اوقات میں اور دوسری قدرتی آفات کے حوالے سے بھی انصار الاسلام کا ایک زبردست کردار رہا لیکن ان حالیہ وبائی کرونا وائرس کے کرپیو کے دوران لاکھ داؤن کے دوران الحمدللہ انصار الاسلام نے اور ان کے مرکزی سادار جناب عبدالرزاق عابد لاکو صاحب نے وہی رضاکار کا کام کیا ہے جو باقی ملک کے اندر فورسز کر رہی ہیں اور بلکہ ان سے پڑھ کر کام کیا ہے کہ انہوں نے مسلکی تفریق کو چھوڑ کر مذہبی تفریق کو چھوڑ کر مسجد سے لے کر گرجہ گھر تک اور گرجہ گھر سے لے کر مندر تک جا کر نہ صرف وہاں صفائی اسپری اور عوام میں راشن تخصیم کیا ہے بلکہ وہ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کراچی میں جو سب سے بڑا سنٹر بنایا کیا ہے وہاں بھی انصار الاسلام اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہیں اور سکر میں سنٹر کا دوسرا بڑا سنٹر بنایا کیا ہے الحمدللہ وہاں بھی انصار الاسلام کا ایک فعال کردار نظر آ رہا ہے یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے کی اندازہ ہوئے کہ اس وقت انصار الاسلام سب سے زیادہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کردار دا کر رہی ہے اپنا دیکھیں اس وقت پورے ملک سے ملک میں سب سے زیادہ متاثر کرونا کے حوالے سے صوبہ ہوا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے اور سب سے زیادہ افرس بھی یہاں لیے گئے ہیں سب سے زیادہ جو سنٹر بنائے گئے ہیں وہ بھی سندھ میں بنائے گئے ہیں اور باقی سبوں سے پہلے سندھ میں لاگ ڈاؤن کی صورتال بنی یعنی ہر ایک جو محور تھا اس کرونا وائرت کا چاہے وہ امراض تھے یا ان کی تعداد تھی یا پھر افرس تھے اس میں سندھ سب سے آگے رہا تو الحمدللہ انصار الاسلام نے بھی سب سے آگے اور مصبت کردار ادا کیا یہاں اپنے خدمت میں اور الحمدللہ بہت فعال طریقے تھے انصار الاسلام نے باقی تمام فورسز کے ساتھ ایک خدمت کا نیٹ وک قائم کیا ہے جس کو بہت اچھی طرح لوگ اور ہمارے ادارے سر آ رہے ہیں اچھا مولنہ یہ بتائیے گا ذرا کوئی تھوڑا سا خلاصہ کہ اب تک آپ نے کتنے گھروں کو راشن پہنچایا کہاں تک سینٹائزر دی اور کہاں تک کیا کیا کچھ تقسیم کر چکے ہیں تاکہ ناظرین کے لیے ایک تھوڑا سا خلاصہ آ جائے کہ کتنا کام کر چکی ہے ان حالی ہے ایک لیڑے ماہ کے اندر جیسے ہی یہ صورتحال بنی ہے اس کے بعد ہمارے صوبائی جنرل سیکریٹری میرے بھائی برادرم مولنہ راشد خالد محمود سمرو صاحب نے فوری طور پر اپنی زیلی تنظیموں کو اسلح کے عمراء اور نظامہ کو پاون کیا کہ وہ فوری طور پر اپنی مدد آپ کے طرح جس طرح وہ مساجد اور مدارس کے اندر چندہ کر کے طلبہ کی کفالت کرتے ہیں اب چونکہ مدارس کو چھٹی ہو گئی طلبہ گھروں کو چلے گئے تو اب وہ مدارس کی کفالت کی طرح عوام کی خدمت کے لیے میدان میں آئیں جس طرح جنگی طرح اسلام کا واضح ایک پیغام ہے کہ یہ اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ظالم سے بخاوت ہر مظلوم کی امایت اور بلا تفریق پوری انسان ذات کی خدمت تو اس اپنے نعرے کوروں نے سامنے رکھتے ہوئے اسلاح کو بابند کیا تمام اسلاح نے بھرپور انداز میں یہاں خدمات سر انجام دینا شروع کر دی ہیں جہاں تک تعلقیں میرے دلیں لارکانے کا الحمدللہ یہاں ہم نے اس وقت تک پانچ ہزار گھرانوں تک راشن پہنچایا ہے آٹھ سے پندرہ دن کا مزید دو ہزار گھرانوں کے لیے ابھی ہمارا راشن بن رہا ہے لیکن راشن کے علاوہ ہم یہ کر رہے ہیں لارکانہ سن کا چوتھا بڑا شہر ہے کراچی، ہدراباد، سکر اور چوتھے نمبر پر لارکانہ سن کا بڑا شہر ہے یہاں بڑی ہاؤسپیٹلز ہیں یہاں شیخزید وومن ہاؤسپیٹل ہے شیخزید چلدرین ہاؤسپیٹل ہے چانت کا میڈیکل اسپتال ہے اور سیویل ہاؤسپیٹل ہے یہاں مریضوں کی تعداد سندھ اور بلوچستان سے بہت بڑی تعداد ملنا آپ نے ملنا میں آپ کی بات ہم نے پانچ دن سے ان مریضوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں ہر ہاؤسپیٹل کے اندر تقریباً پانچ سے سات ہزار مریضوں کو اور ان کے اٹیننٹس کو روزانہ المحمود سوشل ویلپسر اسوسییشن جمید علماء السلام کے ذریعہ اتمام الحمدللہ کھانا پہنچ رہا ہے ملنا آپ نے لارکانہ کا تذکرہ کیا کہ ایک شہر کے اندر صرف آپ نے پانچ ہزار افراد تک پہنچایا ہے یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ لارکانہ وہی شہر ہے جہاں سے بلاول بھٹو صاحب ایم این اے ہیں اور پیپلز پارٹی کا گھڑ سمجھ جاتا ہے یہ شہر وہاں سے ان کی والدہ اور ان کے جو ہے نانا بھی اُبر کے سامنے آئے تھے اور سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اتنا کام آپ کر رہے ہیں آپ کو سبائی حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ یا ان کی طرف سے کوئی کام دیکھنے کو نظر آ رہا ہے لارکانہ کے اندر دیکھیں یہ کہاوت تھی کہ لارکانہ بھٹو پارٹی کا گھڑ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گدشتہ دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں لارکانہ کے عوام نے ثابت کر دیا کہ اب لارکانہ بھٹو پارٹی کا گھڑ نہیں گھڑا بن چکا ہے یہاں سے ہمارے رمیت رمائے اسلام سوبہ سن کے سوائی جنرل سیکرٹری مولنہ راشد خالد ماموس عمرو صاحب نے بلاول زرداری کے مقابلے میں ساٹھ ہزار سے زائد ووٹ کیے لیکن وہ نتیجہ بھی دو دن کے بعد ملا اور پولنگز کو ہائیچیک کیا گیا اب ان کے گھر تھے اگر ایک مولوی کو ساٹھ ہزار ووٹ ملتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی یہاں صرف ان کو نام کے علاوہ اور نارو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ابھی تک مجھے ایک بھی ایسا فرد نظر نہیں آیا جہاں حکومت سن کی طرف سے یا پاکستان پیپلس پارٹی کی طرف سے کسی ایک گھر تک کوئی راشن پہنچا ہو میں شہر لڑکانے میں رہتا ہوں یہاں کی بیس یونین کمیٹیز ہیں اور پیارہ نمبر یونین کمیٹی میں میرا گھر اور میرا مدرسہ ہے وہاں کا چیرمن میرا بھائی ہے جس کو عوام نے منتخب کیا لیکن بدقسمتی سے اس عوام کے منتخب چیرمن کو تاحال سرکاری فنڈ سے ایڈپی کمشنر سے میر سے پاکستان پیپلس پارٹی اور حکومت سے ایک روپے کا بھی فنڈ نہیں ملا اور ایک راشن بیک بھی نہیں ملا تو باقی یونین کمیٹیز کا اور شہر کا اور ظلے کا کیا حال ہوگا آپ کو بھی اندازہ لگا بلاول بھوٹو صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ حکومت سندھ فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کے عوام کی کفالت کرے گی تو حکومت سندھ کی جانب سے انصار الاسلام کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا حالانکہ انصار الاسلام سندھ کے اندر سب سے زیادہ کام کر رہی ہے دیکھیں یہ بلاول صاحب کیا بیان اسی طرح ہے جس طرح باقی ان کے بیان رہے ہیں وہ عوام کے آنکھوں میں دھول جونک رہے ہیں چار دن سے وہ گڑی خدا بخش میں ہیں آج انہوں نے چار اپریل پر شہید صلوکار علی بھوٹو کی مزار پر حاضری دی لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ گڑی خدا بخش بھوٹو کے گاؤں میں جن مجینوں کو راشن یا مہیا کیا گیا ان کے نام تو منظر عام پر لائے جائیں تاکہ میں ان کی تصدیق کر سکوں کہ واقعی ان کو حکومت کی طرف سے وہ اپنے آبائی گاؤں اپنے والدہ اور اپنے نانا کے گاؤں کے مکینوں کو راشن نہیں دے سکتے تو باقی کہاں دیں گے جہاں تب تعلق رابطے کا تو انصار الاسلام سے حکومت نے رابطہ نہیں کیا ہم نے سہلے دن والنٹری طور پر رضاکاروں کو پابند کیا تھا اور ہمارے مرکزی سالار عبدالعزاق عابد لاکو صاحب نے پابند کیا تھا کہ وہ خود جہاں جہاں سینٹر بنے ہیں آسپیٹل سے وہاں جا کر اپنی خدمات دیں اور ان کے حکم پر اعتماد کے حکم پر الحمدللہ ہمارے رضاکار خود جا کر وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اچھا مولنا یہ بتائیے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں اتنی دیر سے میدان کے اندر انصار الاسلام موجود ہے غریبوں کے شانہ بشانہ آپ یہ بتائیے گا کہ انصار الاسلام کے رضاکاروں کو اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے گراؤنڈ کے اندر وہ کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں کٹس نہیں ہیں اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو کٹس چاہیے اور اس کے بعد ان کو تربیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کرونا وائرس میں تربیت کے ساتھ خود کو بھی محفوظ رکھ سکیں بے سروسامانی کے عالم میں جو ہو سک رہا ہے انصار الاسلام خدمات تر انجام دے رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسجد ہر محلے کے اندر موجود ہے اور انصار الاسلام کا بھی ہر مسجد اور محلے کے ساتھ سعلق ہے اگر انصار الاسلام ایک فعال دنسی میں پورا ملک کے اندر ہے اگر ہمارے انصار الاسلام کے رضاکاروں کی مدد لے کر لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا جائے تو یہ میں تعاویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر سو فیصد نہ سہی لیکن اسی فیصد غرابہ اور مساکین اور مستحقین تک ہماری انصار الاسلام اس قدر فعال ہے کہ وہاں تک ان کے گھروں تک راشن مستحقین تک پہنچا سکتی ہے ان کو ہر ایک کا پتہ ہے ہر ایک محلے کے اندر وہ فعال ہیں اور اس وقت تک ہمیں جو تکالیف اور پریشانیاں ہیں وہ حکومت کا آدم تعاب انہیں تربیت نہیں ہے اور کٹس موجود نہیں ہے جس حوالے سے میرے انصار الاسلام کے رضاکار بہت پریشانی کے عالم میں پھر بھی اپنی جان حدیلی پہ لے کر خدمات پر انجام دے رہے ہیں بہت شکریہ مولانا ناصر خالد نمود سومرو صاحب اپنا وقت دیا جی ناظرین آپ نے ناصر خالد نمود سومرو صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی کہ حکومت ان سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعاون نہیں کر رہی ہے اور لڑکانا جو پیپلز پارٹی کا گرس سمجھ جاتا ہے وہاں پہ بھی انہیں پیپلز پارٹی ہو یا وہاں کے ایمینے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بلکل غائب نظر آ رہے ہیں اور باوجود یہ کہ انہوں نے خود حکومت کو آفر کیا کہ ہمارے رضاکار حکومت کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے باوجود حکومت کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح نہ صرف انصار الاسلام بلکہ خدمت فاؤنڈیشن اور ہر شہر کے اندر اس وقت دیندار طبقہ غریبوں کے بجتے چولوں کی آخری آس بن کر کھڑا ہے اور ان کی دہلیز تک ان کی عزت نفس کو باقی رکھتے ہوئے راشن پہنچا رہا ہے اجازت دیجئے اپنے میزوان امار خانی آسر کو دیکھتے رہیے زوم میڈیا